وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے میں انڈیا کے ساتھ کر لوں گا طلبان کے ساتھ کر لوں گا فلانے کا لیکن ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آج ان چوروں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے بھئی کسی ایک بات پہ آپ کھڑے ہو لیڈر ہو آپ ٹھیک ہے بیٹھ گیا ہے کس لیے بیٹھا ہے الیکشن اور حکومت کے لیے مولانا فضل رحمان بچہرے کا یہ حال ہے وہ کہتا ہے میں مذاکرات اب نہیں کروں گا کیونکہ اسے پانی میں چھوڑی نظر آگئی ہے کہ بھئی یہ مذاکرات کریں گے تو میرا حل کے در جائے گا میرے پاس یہ چند نشستیں ہیں یہ تو مجھے نہیں ملیں گی تو مجھے کوئی بھی مستاقم یا مضبوط حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی بلکہ میں شاید اس سے پہلے یہ کسی نے نہ کہا ہو میں آزارہ ٹونٹی فور نیوز کی وساست سے کہہ رہا ہوں کہ میری نگاہ جو دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس لڑائی میں وہ اس طرح ہوا نا کہ دو چور ایک گاؤں سے ایک گدہ چوری کر آ کے لے آئے نا تو راستے میں آتے ہوئے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے ایک نے کہا یہ گدہ لے کے میں جاؤں گا دوسرے نے کہا یہ گدہ لے کے میں جاؤں گا تو تیسرا چور جسے کچھ بھی نہیں اس وقت تک تھوڑا بہت اس کے پاس مال تھا اس نے دیکھا کہ یہ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے تیسرا چور گدہ لے کے نکل گیا تو مجھے تو یہ خطر ہے کہ کہیں تیسرا چور جو ہے وہ گدہ نہ لے لے نا تو مجھے تو ایسے علات جو نظر آ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ سب آمنے سامنے ہیں اور ملکی صورتحال کی کسی کو کوئی فکر نہیں زرداری صاحب اپنی قہم خیر رہا ہے وہ کہتا ہے میری زندگی میں بلاول بٹو ایک دفعہ وزریعظم بن جائے تو اس کی جب سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نیا پاکستان بھی گیا تو پرانا پاکستان بھی دونوں کا حصہ مل گیا اب درمیانا پاکستان اس کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ درمیانے پاکستان کو آپ حکومت دے دیں تو یہ اپنی اپنی ایک جنگ اقتدار کی ہے جس کو بھی اقتدار ملا اس ملک کے اندر تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس نظام کو ہم نے نہ پلٹا قوم کا شہور بیدار نہ ہوا اور انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر دو مہینے لگتے ہیں چھے لگتے ہیں سال لگتا ہے دو سال لگتا ہے قوموں کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے تو جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کسی بھی ایک حکومت آ جائے یہ میں مہنگائی کے اوپر یا جو لوگوں کے علاعت ہیں اس کے اوپر ایک بات کروں گا نا کہ ہم لوگوں کی یادت ہوگی ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی خنجر مارے نا تو وہ دیس اینچ اندر مار دیتے ہیں یہ مہنگائی کا بیروزگاری کا تو اس میں سے ایک اینچ باہر نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی آسانی ہو گئی نا پھر وہ اینچ کی جگہ تو بنی ہوتی ہے نا پھر وہ پیچھے سے مارتے ہیں وہ دس کا گیرہ اینچ ہو جاتا ہے تو یہ صورتحال اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہے اور نیلے پہ دیلا اور کوئی عوام کی حقوق کی کوئی بات نہیں ہو رہی آپ دیکھ لیں اس وقت ملک کے صورتحال کے اوپر اور مجھے نہیں نظر آرہا کہ آنے والے دور میں کوئی ایسی تبدیلی یا ایسا کوئی سسٹم نونلی کی خواہش ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے وہ مطلب ان کی تارگٹ یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے تو اس کا بھی آنا ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا اگر نواز شریف پی آ گیا تو پھر بھی کیا آلات ہوں گے